گھر میں پڑی ہوئی بریڈ سے بنائیں یہ مزیدار سے کسپی سے سنیکس یہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور کھانے میں بہت ہی مزیدار ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کوکنگ وید ملک فیملی ایک نئی ریسپی کے ساتھ میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں جی تو ویرس آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی کسپی مزیدار اور جھٹ پٹ سے بن جانے والے سنیکس کی ریسپی یہ بہت جلدی بن جاتے ہیں اور گھر میں پڑی ہوئی بریڈ سے ہم اس کو بنائیں گے تو چلیے ہم ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر سب سے پہلے ایک باول میں آپ نے لے لینی ہے تھوڑی سی پالک اور تھوڑے سے آلو آلو کو میں نے تھوڑا سا لمبائی میں کٹنگ کیا ہے اور ہم اس میں شامل کر دیں گے پیاز پیاز کے لچھے آپ نے سیپرٹ کر لینے ہیں اور یہاں بننا میں تھوڑا سا لے رہی ہوں خوشک دھنیا یہ تکیبن ون ٹیبے سپون کے برابر ہے اس کو ہم موٹا موٹا سا کوٹ لیں گے اس سے اس کا فلیور بہت اچھا آجاتا ہے اور خوشبو تو بہت علاج ہوا پاتی ہے بس اس کو آپ نے بہت زیادہ نہیں پیسنا کہ آپ نے بس اتنا سا پیسنا ہے دھنیا کا جو ایک پیس ہے نا اس کے دو دو پیسیز ہو جائیں تو بس اس طرح سے موٹا موٹا سا کٹا ہوا کرش کر کے آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے تو اب ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچ لال مرچ کو میں نے بہت زیادہ سپائسز کرنے کے لیے نہیں ڈالا بس ہاف ٹی سپون کے برابر ڈالا ہے اور دھنیا پاورڈر ڈالیں گے ون ٹی سپون اور تھوڑا سا ڈالیں گے ہم زیرہ زیرہ بھی تقریبا میں نے ہاف ٹی سپون کے برابر ڈالا ہے اور اس میں ہم شامل کریں گے یہاں پر مزید کچھ سپائسز سپائسز آپ کم ہی رکھئے گا کیونکہ رمضان میں بہت زیادہ سپائسز چیزیں اچھی نہیں لگتی ہیں حلدی پاورڈر ڈالا ہے ون ٹی سپون کے برابر اور باقی بھی جو سپائس آپ اس میں ڈالا چاہتے ہیں آپ ڈال سکتے ہیں نمک میں نے ڈالا ہے آپ بھی اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ہی اس میں شامل کیجئے گا اور ہم اس میں شامل کریں گے یہاں پر چکن پاورڈر میں نے چکن پاورڈر بھی شامل کیا ہے اگر آپ کے پاس چکن پاورڈر نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں تو بس ہی یہاں پر اس کو یہاں اچھے سے مکسنگ کریں گے مکسنگ آپ بہت اچھے سے پہلے کر لیجئے گا کوئی بھی ابھی اس میں اور چیز آپ نے شامل نہیں کرنی سارے مسالوں کو جب اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ تھوڑا تھوڑا سا پانی چھوڑیں گی تو بس ہم نے اب کیا کرنا ہے اس میں جو پانی چھوڑا ہے تو بیسن کو اچھے طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے اس میں تاکہ اس میں کوئی گھٹلی وغیرہ نہ رہے پہلے میں نے ون ڈیب اسپونڈ ڈال کے مکس کیا اور پھر میں نے ون ڈیب اسپونڈ مزید ڈالا اور یہاں پر تھوڑا سا میں نے اس میں تھوڑی سی بلکل ڈال دی ہے پھول گو بھی تو بس ان کو اچھے سے مکس کر لیجئے گا اگر ضرورت پڑے تو تھوڑا سا پانی ڈال لیں اگر نہیں ضرورت پڑے تو آپ اس کو نہ ڈالیں گا کیونکہ ہم نے اس کو بہت زیادہ لیکوڈ فارم میں نہیں بنانا تو بس یہاں پر میں نے لے لیا ہے دو عدد بریڈ کے سلائسز ان کے کنارے میں کٹ کر لوں گی اگر آپ نہیں بھی کرنا چاہتے کٹ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ کیچے اور ان کناروں کو آپ نے ضائع نہیں کرنا ان سے آپ بریڈ کرم بنا لیچے گا اور یہاں پر میں ایک بریڈ کے یہاں پر سلائسز کر رہی ہوں تین یہ دیکھیں یہ دو سلائس میرے پاس ہیں اور ان کے میں نے کٹنگ کر لی اور یہ چھے عدد میرے پاس بریڈ کے سلائسز آ چکے ہیں تو بس آپ نے کسی بھی چمچ کی مدد سے جو ہم نے مکچر بنایا ہے بیسن کا تو وہ ہم نے اس کے اوپر اپلائے کرنا ہے تو اس لئے میں نے آپ سے کہا تھا کہ بیسن کو آپ نے بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا اگر آپ پتلا کر لیں گے تو یہ بریڈ کے اوپر سٹے نہیں کرے گا تو اسی طرح سے آپ نے سارے ہی بیٹ سلائسز پر ان کو لگا لینا ہے تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے ہمارے بیٹ سلائسز تیار ہو چکے ہیں اب باری آتی ہے ان کو فرائے کرنے کی اچھے ان کو فرائے کرنے کے لیے آپ نے جس سائیڈ پر ہم نے بیٹر لگایا ہے وہ آپ نے مسیدہ رکھنا ہے اور دوسری سائیڈ کو آپ نے جو سمپل سائیڈ اس کو آپ نے گھی میں ڈالنا اور گھی آپ کا گرم ہونا چاہیے تاکہ جیسے ہم بیٹ ڈالنا تو وہ ایک دھم سے گھی کو اپسر کرنا شروع ہو جائے کہ اس کو جذب نہ کرے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب ان کی سائیڈیں چینج کر دینا ہے بیسن والی سائیڈ کو آپ نے نیچے کر دینا ہے اس کے بعد ان کی سائیڈیں کوشش کرنی ہے کہ کم ہی آپ چینج کریں تو یہ دیکھیں یہاں پر میں آپ کو دوسرا دکھا رہا ہوں کہ اس کے اوپر میں نے وائٹ تیل لگائے ہیں خوبصورتی کے لئے اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو پھر آپ لگا سکتے ہیں اور اگر آپ سکپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے تو میں نے ان کے اوپر وائٹ تیل لگا دیا تھے تاکہ ان کی لکھ تھوڑی سی اچھی آ جائے ہاف پہ میں نے تیل لگائے ہیں ہاف پہ میں نے نہیں لگائے تو یہ بھی بس میں نے آپ کو دکھانے کے لیے لگائے ہیں کہ دیکھیں ان کی لکھ کتنی زبردست ہو گئی ہے تو مجھے امید ہے کہ میری آج کی یہ چھوٹی سی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی کیونکہ بہت جٹ پڑ سے بن کے تیار ہو جاتی ہے یہ اگر اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اگر فرس ٹائم چینل پر آئے ہیں تو بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور جاتے ہوئے چینل کا ویسٹ سرور کیجئے گا انشاءاللہ تعالی آپ کو میرے چینل پر بہت اچھی مزیدار اور آسان سی ریسپیز ملیں گی تو یہاں پر ماشاءاللہ سے ہمارے سارے ہی بریڈ سنیکس بن کے تیار ہو چکے ہیں تو جاتے ہوئے بس ہمیشہ کی طرح آپ سے یہی کہوں گی خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجئے اپنوں کے لیے جب بھی کچھ بنائیں دل سے بنائیں پیار سے بنائیں اس میں دھیر سارا پیار شامل کریں تو وہ چیز ماشاءاللہ سے بہت زبردست بندی ہے کیونکہ آپ کا دھیر سارا پیار اس میں شامل ہوتا ہے اللہ تعالی کی ذات آپ کے رزق میں دھیر ساری برکت عطا فرمائے آمین اپنا بہت سا رکھئے گا خیال مجھے رکھئے گا دعاوں میں یاد انشاءاللہ تعالی میں آؤں گی کسی نئی اچھی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے ٹیک کیئر اللہ حافظ